شہری ہو جائیں تیار پنجاب میں مونسون کا چوتھا سپل کل سے جنوبی پنجاب میں بارش کی پیش گوئی 23 سے 24 جولائے کے دوران آنگھی گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ڈی جی پی ڈی ایم میں نے الرڈ جاری کر دیا متعلقہ محکموں کو تیار رہنے کا حکم آئی جی پنجاب اہلکاروں کے اہلی خانہ کی بہترین سہت کے لیے پورازن علاج مالجے قیمت میں ساڑھے اکیس لاکھ روپے کے فرنج جاری تیجی خان کے کانسٹیبل خادم حسین کو دس لاکھ روپے جاری رحیم یاد خان کے کانسٹیبل کو تین لاکھ خوشاب کے کانسٹیبل کو اڑھائی لاکھ روپے دیے گا ہے جلال پور پیر والا میں گندہ پانی رہائشی آبادی میں داخل انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے ریاض آباد کے مکین عذاب میں مقتلہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گندہ پانی سے وبائی امراض پھیل رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے اقدامات کا دعویٰ حضائی علودگی میں اضافہ سہت کے لیے خطرناک حاصل پور میں بھٹے زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہو سکے کورا شاہ پر جوتے جلا کر انٹے پکانے کا سلسلہ جاری زہری نے دھوئے سے مقلب امراض پھیلے لگے تھانا فقیر والی پولس کی کارروائی ڈکیٹ گینگ گرفتار پانچ رکنی زین علی گینگ چوری اور ڈکیٹی میں متعدد بارداتوں میں ملاوث تھا ملزموں سے نقضی اور مسوکہ موٹر سائیکل برامت تفتیش جاری مزید انکشافات متوقع ملتان میں سبزی اور پھلوں کی قیمت میں اتار چڑھاؤں لہزن چار سو لیمو چار سو بیز اور ٹاماتر ایک سو تیس روپے کلو عام دو سو سے تین سو اسی انگور چار سو روپے کلو ماکیت میں کیلے ایک سو چالیس روپے درجن دسیا بارش کے بعد جنوبی پنچاف میں گرمی اور حبس کام کارچ میں مصروف شہری پسینے میں شرابور ملتان باہولپور رہیمیہ خان میں پارا چالیس ڈگری کو چھو گیا آئندہ چوبس کھنٹے کے دوران ملتان میں بارش کی پیش گئی امریکی سیاد جان پہنچا قیلہ کوہنا قاسم باق ملتان دربار حضرت شارف نے عالم اور قیلہ کوہنا قاسم باق کس ہے امریکی سیاد کا کہنا تھا مجھے تاریخی مقامات دیکھنے کا شوک ہے ملتان کے شہری بہت مہمان نواز ہیں اور باہولپور میں مینگو فیسٹیول کا آج آخری روز ہر طرف عام ہی عام لڑکیوں نے عام کے رنگ کے کپڑے لڑکوں نے پنزاوی پک بنوالی سو سے زائد اقسام توجہوں کا مرکز سوہ بیشتی لال بادشاہ عظیم چونسا اور توتہ پری نے فیسٹیول کو چار چار دگا دیئے موسیقی